بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین اگرامی جب کبھی ہم کسی گروسٹی سٹور سے انڈے خریدتے ہیں تو شاید ہی کسی نے سوچا ہو کہ آخر یہ انڈے فرٹائل ہیں یا نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انڈے محض کھانے کے لیے ہی استعمال کیا جاتے ہیں ناظرین لونہ اینجل نامی اس لڑکی نے بھی ایسا نہیں سوچا لیکن اس کو بھی حیرت کا جھٹکہ لگا جب اس کے پالتو توتے نے اس کو یہ سرپرائز دیا لونہ اس کریانا سٹور پر گھر کے استعمال کی چیزیں خریدنے آئی تھی اور لونہ نے جب ان انڈوں کو دیکھا تو اچانک اس کے ذہن میں اپنے پالتو توتے کا خیال آیا اس نے انڈے گھر لائے اور ان میں سے ایک محض تجربے کے لیے اپنے توتے کے پاس صرف یہ دیکھنے کے لیے چھوڑ دیا کہ آخر وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا اور پھر اس توتے نے انڈے کے ساتھ جو کیا وہ دیکھنا بڑا ہی دلچسپ ہے اور یہی آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں ناظرین نے محترم کچھ ہی دنوں میں لونہ نے یہ بات نوٹ کر لی تھی کہ وہ جو دیکھ رہی ہے اس کے پیچھے اصل وجہ ہے کیا اسے ابھی اس انڈے کو اپنے اس پالتو پرندے کے پنجرے میں رکھے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ اس نے اپنے اس پرندے کی ایک بہت ہی خاص خصوصیت نوٹ کی اور وہ خصوصیت تھی مامتہ کی یہ پرندہ فوراں سے انڈے پر بیٹھ گیا اور یہ بات بالکل واضح تھی کہ یہ انڈہ اس کا تھا نہیں کیونکہ انڈہ کافی بڑا تھا اور ان توتوں کے انڈے بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں لونہ کے لیے صرف یہی ایک سرپرائز نہیں تھا کیونکہ کریانہ سٹور سے لیے جانے والے اکثر انڈے فرٹائل ہی نہیں ہوتے اور لونہ کو حیرت کا جھٹکہ لگا جب اس نے دیکھا کہ یہ انڈہ اصل میں ہیچ ہو گیا ہے لونہ کے لیے یہ بات سمجھنا بے حد مشکل تھی اور اسے اپنی ہی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا یہ انڈہ اصل میں کوئل کا انڈہ ہوا اور اس میں سے کوئل کا ایک انتہائی خوبصورت چوزہ اس توتے کی مدد سے نکل چکا تھا لونہ کو سمجھ نہیں تھی کہ وہ اب کیا کرے اگرچہ اس کو پرندے پالنے کا پہلے بھی تجربہ تھا لیکن اس نے پہلے کبھی ایک کوئل کو نہیں پالا تھا لیکن لونہ اپنے توتے کی محنت کو برباد کر کے اس کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی اس وجہ سے اس نے کوئل کے بچے کو پالنے کا ہر طرح کا طریقہ کار دیکھا لونہ اس چیلنج کے لیے بلکل تیار تھی ناظرین اس طرح کے پرندے جنگلات میں تین سے پانچ سال ہی زندہ رہتے ہیں لیکن بہترین دیکھ بھال کے ساتھ ایک پیٹ کوئل دس سال تک زندہ رہ سکتی ہے باقی پرندوں کے برقس کوئلز کی بچپن صحیح اپنے والدین کے پیچھے چلنے کی عادت ہوتی ہے اور ان کو جو مل جائے وہ کھا لیتی ہیں اس وجہ سے لونہ کا کام تھوڑا آسان ہو گیا تھا ناظرین اس بات کا اندازہ کر ہی سکتے ہیں کہ اگر اس گروسری سٹور سے لونہ کے علاوہ کسی اور نے اس انڈے کو خریدا ہوتا تو اس انڈے کا انجام کیا ہوتا خوش قسمتی سے یہ انڈا لونہ کو ملا اور پھر لونہ کے توتے پائی چین کا بھی اس میں بہت ہی بڑا کمال ہے جس نے اس پر محنت کر کے اس سے بچہ نکالا لونہ اس بیبی کوئل کی دیکھ پھال کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان تھی لیکن اصل میں اس کو پالنا بڑا ہی آسان ثابت ہوا کچھ دنوں کے بعد یہ چھوٹا سا چوزہ خود سے کھانے پینے لگیا تھا اور نہ صرف لونہ بلکہ اس توتے کی بھی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی ناظرین اس کہانی میں اصل اور دلچسپ بات یہ تھی کہ ایک عام سے گروسری سٹور سے ایک فرٹائل ایک مل چکا تھا اور کیا ہوگا اگر ایک اکاب کے نیچے ایک مرگی کا انڈا رکھ دیا جائے ایسا ہی ایک تجربہ اس کسان نے بھی اس مرگی کے انڈے کے ساتھ کیا اس نے مرگی کے نیچے اکاب کا انڈا اور مرگی کا انڈا اٹھا کر اکاب کے نیچے رکھ لیا مرگی نے تو اس سے بچہ نکال لیا لیکن اکاب نے جب اس انڈے سے ایک مختلف نسل کا چوزہ نکلتا دیکھا تو اس نے جو کیا یہ دیکھنا بڑا ہی دلچسپ ہے اور اگر آپ نے یہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو اوپر آنے والے انڈیکس کارڈ پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو بہت آسانی دیکھ سکتے ہیں مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست احباب سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ